شانیس کی جانب سے دیکھنے والے حضرات کے لیے جو ہے یہ خبر ہے کہ چودہ سو برس کے بعد بھی آج بھی اغم حسین میں منہمک جو خوم ہے خوم کے علاوہ دیگر اخوام بھی جو ہے کہ حسین زندہ ہے شہی زندہ ہے کہ نعرے کے ساتھ ساری دنیا میں جو ہے ازاداری کا سلسلہ جاری وہ ساری ہے اور یہ خیامت تک جو ہے وقت معلوم تک جو ہے جاری وہ ساری رہے گا تمام دنیا کے لوگوں سے میری ایک پردور اپیل ہے اپیل یہ ہے کہ محمد عربی اور ان کی آل کے تعلق سے جو لوگ گم رکن بیانات دیتے ہیں وہ بیان سے ان کو کچھ فائز اور فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے حسین زندہ ہے شہی زندہ ہے کے معنی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں من ماتا حب آل محمد ماتا فقہ شہیدہ پر گنے گار انسان جب شہادت کی موت مرتا ہے تو جس کی محبت میں ہم لوگ زندہ ہے ان کا غم مانانا یا ان کی خوشی میں خوشی کرنا یا غم میں غم کرنا ہمارے لئے یہ سعادات مندی ہے آپ تمام دنیا کے لوگ روزِ آشورہ یہ سوچیں آپ لوگ کہ خانوادِ اہلِ بَد پہ کیا گزر گئی فاطمہ کے لال پہ کیا گزر گئی جو لوگ چاہتے تھے کہ حسین کا نام مٹ جائے دینِ اسلام مٹ جائے محمد عربی کی آل تباہ ہو جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ تباہ و برباد ہوئے بلکہ نہیں زندہ ہے زندہ رہیں گے جو سکشتے فاط جس کو ملی وہ آج لانت ہی ہے وہ لوگ جہنمی ہیں وہ لوگ اور انشاءاللہ وہ لوگ جہنم میں جلتے رہیں گے ان کے ماننے والے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو ظالم کا جو ساتھ دیا وہ ظالم کا ساتھی رہے گا جو مظلوم کا ساتھ دیا وہ مظلوم کا ساتھ رہے گا حسین زندہ باد ہے حسین پائندہ باد ہے یہ کہتے ہوئے چینل کا ممنون و مشکور ہوں کہ ایسے وقتوں میں کہ ازاداری کے موسم میں آ کر ہمارے پیام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچاتے ہیں الحمدللہ حق و صداقت کیا ہے دنیا کو اس کی بات کا جو ہے پتا چلے گا اور اپنے بچوں کو تعلیم دے اہلے بیتے اتھار کی محبت میں سرشار کرے اور انہی کے بغیر آپ کی کوئی عبادت فائدہ من نہیں ہے ہر عبادت اہلے بیتے اتھار کی محبت کے ساتھ کرنے کے بعد ہی جو آخری تمنہ ہے انسان کی کہ ہم جندت میں جائے جندت میں سکون سے رہے اللہ کے خرب میں رہے تو آپ کو ضرور اہلے بیتے اتھار سے محبت کرنا چاہیے ان کے ماننے والوں کا ساتھ دینا چاہیے ان کے ماننے والوں کو جو ہے تکلیف دینے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے کوئی بندہ ہے خدا حضرت نو جیسے جو ہے پیغمبر اللہ کے نبی اور کئی ایسے نبی آئیں جو چھتیس چھتیس ہزار برس تک جو ہے زندہ رہے وہ لوگوں کو بھی یہ بات کی خبر تھی کہ محمد عربی آخری اور زمان جو ہمارے اللہ کے نبی گزرے ہیں ان کی آل روز خیامت تک اپنی حکومت کرتے رہے گی آج امام کا صدخہ یہ ہے کہ امام ہمارے پردے غیبت میں ہیں اور سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں آپ لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے مدبی جو ہے نا جو جو چیزیں ہیں ان کی راغب کرے نماز کی پابندی کرے حسین کے آخری سجدے کو یاد دلائے حسین کا آخری سجدہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اللہ وعدہ اللہ شریک جو کائنات کا مالک ہے زرے زرے کا مالک ہے اختیار حسین دے چکا اختیار حسین کیا ہے کہ حسین جنت اور دوزق کے سردار ہے اور برابر جو ہے روز خیامت جو تقسیم ہوں گی تو آپ لوگ دیکھیں گے وہ خوامیں یہ سوچتے ہیں کہ جو ہے محمد عربی ہماری بخشش کا سہرہ بنیں گے آپ بتائیے آپ کے واسے ایک سوالیاں نشان ہے یہ چینل کے مادم سے میں ایک بات بولو کہ کیا محمد کی اولاد پر پتھر مارے اور جامع کسر کے طلبگار بنے یہ ممکن نہیں ہے آپ سوچیں آپ خیال کریں تاریخ کے اوراں گردانی کریں انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا حق پہ کون تھے اور باطل پہ کون تھے سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ سلام علیکم ورکاتہ